اسلام علیکم آج ہم مکہ کے اندر جو اکیلی اکیلی الگ الگ زیارات ہیں ایک ایک وہ ہم ساری آج اس ویڈیو میں اکٹھی کریں گے مکہ کے اندر مسجد آئیشہ سے دو ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے یہ لوکیشن اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر جب پچھلی مرتبہ ہم یہاں پر آئے تھے تو گوگل میپ کے ذریعے ہم نے اس کو تلاش کیا تھا لیکن اس مرتبہ ہم نے جب چک کیا گوگل میپ پر تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس کو تلاش کیا اور دوبارہ ہم نے اس کو گوگل میپ پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے اپ ڈیٹ کیا تو ہے اب وقت کے ساتھ کہیں اس کو بھی ڈیلیٹ نہ کر دیا جائے ویسے یہ کرتے تو نہیں ہے اس طرح سے کیونکہ جو اصل زیارات ہیں جو بعد میں جالی نہیں بنی ہوئیں جن کی سند موجود ہے ان زیارات کو تو اب آہستہ آہستہ یہ خود سنبھال رہے ہیں ان کے ارد گرد جو باؤنڈری لگا رہے ہیں امید ہے کہ یہ اس کو بھی محفوظ کریں گے باقی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور یہ کھنڈرات کو اور کر لیں کسی مقامی ٹیکسی والے کو دکھائیں گے تو امید ہے وہ آپ کو یہاں تک لے آئے گا عائشہ سے سولہ کلومیٹر آگے تقریباً اپنا مونہ رضی اللہ تعالی آنہا کی قبر ہے یہ ام المؤمنین ہیں اور یہی اسی جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور اسی جگہ پر وفات ہوئی یہ روڑ کے درمیان میں قبر آ چکی ہے لیکن روڑ سائٹ سے گزار دیا ہے روڑ انہوں نے پرلی سائٹ پر بنا ہوا ہے سائٹ پر بنا نہیں ہوا مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے رستے میں یہ دائیں جانب واقع ہے مکہ سے مدینہ واپس جائیں تو یہ ہمارے بائیں جانب راستے کے اندر آئے گا یہ مقام جو ہے یہ زیارت کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المالہ میں ہے اور یہ ان کی یہاں پر باقی دس جو امہات المؤمنین ہیں ان کی قبور جنت المقی کے اندر ہیں یہ بیرے تواح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس مقام پر قیام فرمایا تھا یہاں قوان تھا اس میں غسل فرمایا تھا اس کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کے بعد حجت الودا اپنے حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں قیام فرمایا رات کو اور اس قوان سے آپ نے صبح غسل فرمایا اور پھر حرم میں تشریف لے گئے یہ اس کی پرانی تصویر بھی بنی ہوئی ہے ساتھ سامنے لگائی ہوئی انہوں نے اور یہاں پر یہ اس قوان کا پرانا نقشہ انہوں نے بنائے ہوئے باہر یہ پرانا نقشہ دیکھیں اور یہ اس مسجد کی تصویر بھی دی ہوئی انہوں نے یہ لکھا ہے مشروع تطویر و تاہیل المواقع تاریخیہ الاسلامیہ اسم المشروع بیر توا مکہ مکرمہ تو یہ ہے اور ساتھ جی اس کے ایک یہ تصویر ہے پھر ایک یہ تصویر بھی ہوئی ہے اور یہ اس کوئے کا قام دیا ہوا سارا یہ ساری سوک کے حال ایسی ہیں اور یہاں بھی یہ مشروع لکھا ہوا ہے تک اور سامنے آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرف ایک مسجد بھی ہے ساتھ ہی اس کے بیک سائٹ پہ اس رائیڈ سائٹ پہ اس کے ایک مسجد بھی کر رہا ہے اور اس کرنے آ رہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ کی تشیف لاتے تھے یہاں راہ کو قیام فرماتے تھے اور صبح اس کے پہوے سے غسل فرما کر کر حرم میں تفیق جاتے تھے اللہ پاکم اس کے دفعہ سے نفع پہانے کے تفیق کا سمائے حاملہ یہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں فندق ریاض الزیافہ فندق منارات الحاتم اور یہ ساری جگہیں وہ ہیں یہ سامنے بس ٹاپ ہے اس طرف جو انجم ہوتل کی طرف سے چڑھ کے آ رہا ہے یہ بس ٹاپ ہے اور یہ ساتھ یہ زیارت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے اور یہ مکہ کے اندر شارع خنسہ پر موجود ہے اس کو چار دیواری کی ہوئی ہے یہ اس کی لوکیشن ہے یونائٹڈ فارمیسی اس کے تھوڑا سا دور سامنے کی طرف انہوں نے چار بیٹے اپنے جنگ قادسیہ کے اندر شہید کروائے تھے اور شائرہ تھی بہت بڑی اپنے بھائی کا مرسیہ انہوں نے کہا تھا قبرستان کے اندر ان کی قبر ہے ممکن ہے کہ یہ قبر ہو جو سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی برکتیں رحمتیں ہم پر بھی کچھ نازل فرمائے بھائی گیا بحالت گیا 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 موسیقی